لاہور آلود کی اور سموک کے بادلوں سے دھنڈا گیا شام کے وقت ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو چودہ ریکارڈ سموک کے مارے شہریوں کے لیے اچھی خبر موسم کا مزاج بدلنے لگا چودہ سے سولہ نمیمبر تک بارش کی پیش ہوئی ترجمان پی ڈی ایم اے کا مطابق لاہور اور اس کے گردوں نواح میں بھی بادل برسیں گی بارش ہوئی تو سموک کے ساتھ وبائی بیماریوں سے بھی نجات ملے گی شہر میں نزلہ زکام اور گلے کے امراض بڑھنے لگے ساتھ ہزار مرید سانس اور دماغ کے باعث اسپتال لائے گے پانچ سو سے زائد افراد آشوبے چشم میں مبتلا ہوئے ایک ہفتے میں چالیس ہزار شہری مختلف آرزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجراس موک کی صورتحال پر بارچیت پورا صبح سموک کی لپیٹ میں ہے سانس لینا مشکل بچے پی میچور ہو رہے ہیں حکومت سموک ایمرجنسی لگائے اپوزیشن رکن اجاز شفیقہ مطالبہ لوگ بیمار اسپتال مریضوں سے بھر رہے ہیں مسنوی بارش گب برسائیں گے رانہ آفتاب کا سوال مسنوی بارش کے لیے تیاری مکمل ہے باطلوں کا کچھ فیصد ہو تو کیمیکل کا چھڑکاؤ کریں گے اپوزیشن سموک پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں حکومتی وزیر مجتبہ شجاور رحمان کا جواب لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑے پر حملے کے خلاف قرارداد قسرت رائے سے منصور سموگ اور دھن کے باعث موٹوے بند لاہور ملتان موٹوے ایم تری لاہور سے درقانہ تک بند تجوان موٹوے کی شہریوں کو محتاط سفر کی ہدایت ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی جانی باہم پہ شفت دسمبر میں الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاریاں مکمل لاہور کے لیے اکیس الیکٹرک بسوں کی ٹرینڈنگ کامل مکمل بسوں کی پہلی کھیپ پر ایک ارب چوراسی کروڈ سے زائد لاغت آئے گی کنال روڈ آسٹیشن سے آرے بازار تک بسیں چلائی جائے گی محکمہ جنگلات وائرڈ لائف پروٹیکشن فورس بنائے گا وائرڈ لائف رینجرز اور سینئر رینجرز بھتی ہوں گے اسلحہ و یونی فارم بھی دیا جائے گا محکمہ خزانہ نے ترمیمی ایکٹ محکمہ قانون کو ارسال کر دیا محکمہ جنگلات نے نئی فورس کے لیے دو ارب دس کروڑ طلب کر لیے سنگل کیبن 38 گاڑیاں اور ڈبل کیبن 24 گاڑیاں مانگی گئی ہیں ویس سال کے بعد سکول سبراہان کی سنی گئی ہیڈ ٹیچر کا آلاؤنس پانچ سو سے بڑھا کر پچھتر سو روپے مہانہ کرنے کا فیصلہ پرائنڈی اور میڈل سکول ہیڈز کو پانچ ہزار اور ہائر سیکنڈری والوں کو ساڑھے سات ہزار مہانہ آلاؤنس ملے گا وزیریت علیم نے طریقہ اکار کے لیے تجابیز مانگ دی ادھر سرکاری انگلیش ٹیچرز کی سینئورٹی کا مسئلہ حل انگلیش ٹیچرز کو ای ایس ٹی سے سینئورٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے سیکیٹی سکولز ایڈوکیشن نظیر احمد بٹو نے نوٹفیکیشن جاری کیا شوہدائر پولیس کے اہلے خانہ کے لیے گھروں کے خریداری محدود فنڈز کا مسئلہ حل پنجاب کابینا نے گھروں کے خریداری کے فنڈز میں اضافے کے منظوری دے دی سابق فنڈ میں چمہ لاکھ سے دو کروڑ تا کی اضافہ کیا گیا آئی جی پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا میک میں خصوصی تعلیم کی درجنوں بسیں دھکا سٹارٹ خستہ حالی کے باعث جدید بسیں خریدنے کا منصوبہ میک میں خصوصی تعلیم نے مختلف کمپنیوں کے پاس موجود بسوں کا معاینہ شروع کر دیا معاینے کے بعد پہلے مرحلے میں پانٹ جدید بسوں کی خریداری کی جائے گی ریلوے سسٹم میں بھوگیوں کی شدید کلر ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر میل اور انٹر سیٹی اٹھانویں ٹرینوں کے لیے پندرہ سو چوالیس بھوگیاں درکار پندرہ سو چوالیس کی بجائے گیارہ سو چوان بھوگیوں سے کام چلایا جانے لگا تین سو نوے بھوگیوں کی کلت کا سامنا مورمت کے بغیر بھوگیوں کو ٹریک پر چلانے سے حادثات کا خدشہ گیس لوڈ شیڈنگ پر دوہرہ میار پوش علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ چوبیس گھنٹے گیس ملے گی باسر سارفین کی شکایات پر عالی سطح کی تنظیم نے بڑی سہولت دے دی گلبرگ، ڈیفنس، گارڈن، ٹاؤن اور فیسر ٹاؤن کینٹ میں گیس بند نہیں کی جائے گی انٹی انکروچمنٹ سکوارڈ کا تجابزاد کے خلاف آپریشن ہاجی کیم کے اطراف اور ایمپریس روڈ پر کاروائی سڑک کے اوپر لگی ریڈیاں ضبط، آپریشن کے دوران ریڈیاں ضبط ہونے پر ریڈی بانوں کے شک پہ پنجاب کے پچاس شہروں میں نکاسی آپ کے ماسٹر پلین کی منظوری سیوریچ اور نکاسی آپ کے نظام کی فیزیبلیٹی سٹڈی اور ڈیزائن کا منصوبے کا آغاز منصوبے میں ہر شہر کی مخصوص ضروریات کے لیے تفصیلی سٹڈیز سروے پیسی ون کی تیاری شامل ہے لاہور ڈیویلیپنٹ پیکچز میں پیش رفت باسا نے سرویس ایڈیا میں اضافے پر حکمتیں عملی تیار کر لی چونتیس ڈیویل اور دس ڈیسپوزل سٹیشن کا اضافہ ہوگا پانچ ارب کی مشنری خریدی جائے گی ایم بی بی ایس کے بعد بی ڈی ایس کا بھی نیا نساب لانے کی تیاری یو ایچ ایس نے بی ڈی ایس کے انٹیگریٹیڈ کریکلم کا دھانچہ تیار کر لیا بی ڈی ایس کا دورانیاں چار سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دیا گیا ہے نساب کی تیاری میں یوکے یو ایس سے آسٹریلیا کے ڈینٹیسٹری پروگرامز کو مدد نظر رکھا گیا ہے سیشن دوزار چوبیس پچیس سے پنجاب کے تمام جنٹل کالیجز میں نافذ اللہ مل ہوگا صوبائی وزیر سہت خواجہ سلمہ رفیق کی زیر صدارت اجداس کیڈنی ٹرانسپرانٹ کے لئے اسپتالوں کی موجودہ صلاحیت میں اضافے برباجیت ڈی جی پی ہوتا پروفیسر شہن ساتھ انور وائس چانسر پروفیسر محمود آیاس کیڈنی ٹرانسپرانٹ سرجن ڈاکٹر شبید چودری سمیدگر کی شرکت وزیر سہت خواجہ سلمہ رفیق کا انڈس اسپتال کا دورہ مختلف شبوں کا دورہ کر کے تیبی سہولیات کا جائزہ لیا وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا الڈی ایس سٹی کا دورہ بولے کہ الڈی ایس سٹی بہترین منصوبہ ثابت ہوگا سٹرکچر پلین روڈز کی تعمید پر کام تیزی سے جاری الارٹیز کو مزید خوشخبریاں دیں گے مزید بلوکس کی جلد پوزیشن دیں گے پلال یاسین کا جہوٹون سکیم کا بھی دورہ بی جی لڈی ای نے جہوٹون سبزہ زار گجر پورا سباززار کرائے گئے پانچ سو کنال رازی کا سبائی بزیر چودری شافعہ حسین سے یورپ کے سرمایہ کار وفت کی ملاقات پنجاب میں الیکٹرک وہیکل سیکٹر اور دیکھر شعبوں میں پچاس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا انڈیا شافعہ حسین نے کہا سپیشل ایکنومک زونس میں دس سال تک انکم ٹیکس کی چھوڑ دی گئی ہے سبائی وزیر زراد سید عاشق حسین کرمانی کی زیرے صدارتی جلاس گندم کی کاشت کے حدف سے متوالک پیشرفت کا جائزہ لیا گیا پنجاب میں گندم کی کاشت کا حدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے مقرر اب تک ستر لاکھ کی کیا میں ہزار اکر رقمے پر گندم کی کاشت مکمل ہو چکی گورنر پنجاب سرداز سلیم حیدر سے لاہور ٹیکس بار ریسوسیشن کا وفد بھی میلہ آزاری ٹیکس اور پنجاب ریونیو آتھارٹی سے متعلق مسائل بتائے شیہ با صدیق میاز ظاہد انیب اختر انساری چودری کمروز زبان وفد کا حصہ تھے سبائی وزیر قانون سوہی بحمد بھرت کی زیرے صدارتی جلاس خالد جانجاز صدر ہائی کورٹ بار اصد منزور بٹ صدر ڈسٹرک بار مونیر حسین بھٹی کی شرکت کورٹس کے دورانیے کے دس سے دو بجے تک کرنے کی تجویز دو ہفتوں کے لگے صرف زمانت اور مگویہ ریکووری کے کیسوں کی سماعت زیرے گور سید علی حیدر گلانی کی زیرے صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجراع حضرات پر سوپر ٹیکس کے بل کے حوالے سے مشاورت علی حیدر گلانی کہتے ہیں ٹیکس کا مصعودہ ملنے کے بعد ووٹ کا فیصلہ کریں گے گنے کی فصل تیار ہے مگر ریڈ جاری نہیں کیا گیا حکومت پندرہ نومبر تک سرکاری قیمت جاری کرے اور مالکان شگر مل چلائے چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین باچ کی پریس کانفرنس بولے بیس نومبر تک گنے کا ریڈ جاری نہ کیا گیا جو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے قوتل کیس میں مطوب اشتہاری انوار الحق عرف انو گجر گرفتار رکیتی اور نقبزنی کے وارتاتوں میں مولا ویس تین گینکز کے آٹھ میں بران پکڑے گئے پیٹرل پمپر نقبزنی کی بڑی بارتات بھی ٹیس ملزمان حوالات بند ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کشور کے پریس کانفرنس ایس پی سیٹھی کی زیرے صدارت سرکل افسران ایس ایچوز کا اجلاس ہے انصداد سموک کے لئے احکامات پر عمل درامت کی ہدایات بولے گینگز اور موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرہ تنگ کریں گے ڈاؤن چپ کے تاجوں کا لاہور چیمبر کا دورہ عمر چوک مارکیٹ کے تاجر وفت کی قیادت وسیم شبید نے کی صدر چیمبر میاں بزرد شارت سے کاروبار اور معیشت کی بہتری پر تبادلے خیال کیا گیا مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لئے پاکستان آئی سکھیاترین کا انار کلی کا دورہ بانو بازار سے خود سے شال نے بوسکی اور جیوری سمیت دگر اشیاء خریدی سی لنکا کے عزازی کاؤنسر جنرل کی رینل کیر فانڈیشن آمد یاسین جویا نے اقبال ٹون آفیس کا دورہ کیا مریضوں سے ملاقات پراجیکٹ ڈائریکٹر واجد شفی بھی موجود ڈاکٹر عمر نے یاسین جویا کو علاج سے متعلق بھی پنگ دی یونیورسٹی آف لاہور میں تیروزہ گلوبل ہیلتھ کانفرنس مختلف شبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت وائس ٹارسر بینس ربھو ٹو شہید یونیورسٹی لارکانہ پروفیسر ڈاکٹر نسرت کمال کی خصوصی شرکت ابتدائی سیشن میں شرکا کی جانب سے کانفرنس کے نکات پر اظہار خیال بحریہ یونیورسٹی میں پندروی انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان سیکلوجیکل ایسوسییشن نے احتمام کیا میڈیا کے منٹل ہیلتھ پر اثرات انوان تھا جسٹیس ریٹائیڈ نظیر احمد غازی سمیت دیوے شخصیات کا اظہار خیال آئی سیزی کی ون ڈے رینکنگ بابر آزم اور شاہین افریدی نے سب کو بچھار دیا بابر آزم بیٹنگ اور شاہین افریدی بالنگ میں نمبر ون قرار ویرات کوہلی روحید شرمہ دوسرے اکھلاڑی پیچھے رہ گئے چیرمن پی سی بی محسن اکپی کی بابر آزم اور شاہین شاہ افریدی کو مبارک بات الحمرہ آرٹس کونسل میں بیادے اقبال کی پتوکار تقریب دکٹر خوشیدی سویر زولفکار احمد چیمہ دکٹر ہمیرہ شہباز شرک ہوئے تقریب کا نکات علامہ اقبال کونسل اور الحمرہ آرٹس کونسل کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا چیمپینز ٹروفی کے لیے بھارت کے آنے سے انکار کا معاملہ پاکستان ہائیبریڈ موڈل قبول نہ کرنے کے موقف پر سکتی سے کار پاکستان کے موقف نے آئی سی سی کے پریشانیاں بڑھا دی مالی معاملات میں نقصان کے اندیشے کی وجہ سے آئی سی سی میں بہرانی صورتحال